موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھک ٹھاک ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو میرے چینل پہ آج کی ریسیپیز ہے اچار گوشت اچار گوشت ہم پنائیں گے اور اچار گوشت بھی جو بنائیں گے ہم آنڈی کی مٹی کی جو آنڈی ہوتی ہے اس میں ہم بنائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی ایزی ریسیپیز ہے جو آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے آپ کا آج کی ریسیپی شروع کرتے ہیں جی تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنی کوکنگ سٹارٹ کریں بیفور کوکنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں کونسے انگریڈین استعمال ہوں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور یہ بہت آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ ٹوماٹر کاٹ لیا اور اس کے بعد پیاز ہے پیاز بھی ہم نے کاٹ لیا ہے اس کے بعد گرین چلی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک پیپر ہے کالی ملک جسے بولتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ریڈ چلی ہے یہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد ہم جوز کریں گے اس کے اندر ادھرک کا پیسٹ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ سمٹم ہم گوشت لاتے ہیں باہر سے اور اس میں تھوڑی سی سمیل آتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے گوشت کو بوائل کر لینا ہے ٹھیک ہے بوائل کرتے ہوئے آپ اس کے اندر ادھرک کا جو پیسٹ ہوتا ہے ادھرک گارلی کا جو پیسٹ ہوتا ہے ایک سپون آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں پانی میں اور اس کو بوائل کر لیں جیسے میں نے ابھی بوائل کر لیا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ دیکھنے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ میں نے اس کو بوائل کر لیا اور اب اس کے اندر کوئی سمیل نہیں ہے جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انڈی جو ہے وہ رکھتی ہے بیورم ہونے کے لیے اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو آپ پہلے سے رکھ دیں تقریباً پانچ سے چار منٹ اس کو رکھ دیں تاکہ یہ گرم ہو جائے جب یہ گرم ہو جائے گی جن آپ جو آپ نے گوشت بوائل کیا ہوا تھا آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گوشت ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کیونکہ یہ آسان ریسے پی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے اندر یہ جو ایوری تھینگ ہے یہ ایک ساتھ جائے گا ٹھیک ہے یہ پیاز اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں ٹوماٹر پیاز ہم نے ایڈ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب دیکھ رہے ہیں یہاں ڈی بھی تقریباً گرم ہو چکی ہے اور دن ہم اب ایڈ کرتے ہیں ٹوماٹر اس کے اندر ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑی سی گرین چیری ایڈ کر لیں گے گرین چیری ایڈ کرنے کے بعد یہ بلیک پیپر ہے یہ ایڈ کر لیں گے پھر اسی کے ساتھ ریڈ چیری حسبے ضرور جتنی آپ استعمال کرتے ہیں گر میں اپنے ذائقے کے لئے اس حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اب جو ہم ڈالیں گے اس کے اندر وہ ہے جنجر گارلک پیسٹ اور جنجر گارلک پیسٹ ڈائن ہوا پر ایک ٹیبل سپون یا اف ٹیبل سپون جتنا آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس کے اندر ڈال سکتے ہیں نے جب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا چیک ہے اب یہاں پر یہ ساری چیزیں ڈال کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پہلے اس کے اندر آئل نہیں ڈالایا ڈیریکٹلی گوش ڈال دیا اس کے اندر اور اب یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آئل ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم چلے آل ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر آل ایڈ کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک کپ پانی کا ہے تو اس کے اندر ایک کپ پانی کا ایڈ کر دیتے ہیں یہ تھوڑا سا زیادہ بھی کر سکتی ہیں جس سساب سے آپ کا گوشت ہے اس سساب سے آپ پانی کریں تو میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے ڈیٹ کپ چھیک ہو گیا اچھا یہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد ہم استعمال کریں گے جو وہ ہے اچار گوشت مسالہ بیسے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اچار گوشت مسالہ بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھ دکھا دیتا ہوں یہ والا یہ دیکھ سکتے ہیں اچار گوشت مسالہ یہاں پہ اویلیبل ہے میرے پاس اور اس کے جس میں ٹو سپون ایڈ کروں گا اس کے اندر اپنے ذائقے کے ساب سے آپ تین ڈالنا چاہیں چار ڈالنا چاہیں اور جتنا آپ کا گوشت ہے آپ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں دو سپون اچار گوشت مسالہ یہ بہت ہی آسان ہے بنانا گھر میں تو میرے پاس جو ہوتی ہے ریسی پیس وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو آسان آسان ریسی پیس ہوتی مطلب کہ ایزی سے بن جائیں تو یہ دیکھیں میں نے دو سپون اس کے ایڈ کر دی ہیں اور دو سپون ایڈ کرنے کے بعد اب ایک دفع اس کو مکس کر لیں اچھی طرح سے اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں اب جب آپ مکس کر چکے ہیں تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں اس کو ہلکی آنچ پر اٹلیس آپ کو تھرٹی فائف منٹ کے لیے رکھ دیں اس کو ڈام کے رکھ دیں اب ہم اس کو ڈام دیتے ہیں یہ میرے پاس اس کا تو اس کو ڈام دیا اور اب آگ چک کر لیتے ہیں آگ بھی تھوڑی ہلکی کر لیتے ہیں اس کی چھیک ہے اور اب اس کو کم سے کم تھرٹی فائف منٹ کے لیے چھوڑ دیں یہ ہلکی آنچ پر خود بنے گا اور پھر میں جب یہ تیار ہوگا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے سب کچھ ڈال دیا اس کے اندر اور ابھی ہم نے اس کو تھرٹی فائف منٹ کے لیے رکھ دیا ہے اور مین مقصد ہے جو پانی ہم نے ڈالا اس کے اندر ڈیٹھ کپ پانی کا ڈالا ہے اس ہی کے اندر اور یہ جو اس کی باپ ہوگی اس ہی میں یہ سارا تیار ہوگا اور تھرٹی فائف منٹ کے بعد کیا ریزلٹ آتا ہے وہ آپ کو ہم دکھائیں گے ضرور چاہی تو ناظرین ہمارا جو ٹائم تھا ہم نے ٹھرٹی فائف منٹ کا ٹائم رکھا ہوا تھا اس کو ڈام کے رکھنا تھا اور کی آنچ پر اس کو رکھا ہوا تھا اور ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ چلیں اب اس کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے گوش تیار ہوا نہیں ہوا جو ٹائم ساتھ ٹائم کے مطابق اب ہم اس کو پٹا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اس کا اس کی رنگیں دیکھ لیں گوشت آلموس سے آلموس کیا گوشت ہمارا پوپر ریڈی ہو چکا ہے اور گوشت جب ریڈی ہو جائے تو آپ جتنی گریوی رکھنی ہے اس حساب سے آپ اس کو آپ کو تیز کر لیں اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں اب ہم کرتے ہیں آپ کو تیز اب میں نے آگ تیز کر لیا ہے اچھے نہیں اب اس کو بھون لیتے ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں میں بھی اس کو بھونتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آگ میں نے تیز کر لیا اب تو ابھی کیونکہ 35 میری رکھنے کا جو ہوتا ہے اس لیے اس لیے کہ اچھے طریقے سے جو اس کی اندر بھاپ آتی ہے اسی میں پاک جائے اور جو پانی میں ایڈ کرتے ہیں اس اندر اور جو بھاپ اس میں ہوتی ہے اسی میں یہ تیار ہو جاتا ہے اور جب تیار ہو جاتا ہے اس کی رنگت ایسی آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب بس اس کو بھوننا ہے اور یہ ریڈی ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بھون لیا ہے آلماسٹ یہ ڈن ہو گیا ہے اور ہم دلگلہ اتھیار ہو گیا ہے اب بس اس کو ایک آدھا منٹو رکھیں گے اور اب اس کو اتار لیں گے جس سے مٹی کے آنڈی میں پکانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنڈی ساتھ جو اس کے نام یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ لگتی رہی ہے آپ کی آنڈی چاہے آپ کا چولہ تیز ہے جیسے بھی ہے تو اس کی میں سوچا جس میں ٹلائے کریں تو دیکھیں آپ کہ آپ تیار ہو گئے ہیں پھل اور اب ہم اس کو سار کرتی ہیں پھل میں آپ کو دکھاتی ہیں جیتنہ حضرین یہ دیکھیں ہماری ڈش آج کی ڈش تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ بلکل تیار ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسیپی بساند آئی میرے چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں